بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں جی تو ویورز بولا جا رہا ہے کہ ہیپی جوائن فیملی والوں کی سپورٹر کا چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا ہے کیا یہ ماننے کی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چینل ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں صرف صرف ابھی نیو گیم کھیلی جا رہی ہے کیوں کھیلی جا رہی ہے اپنے دوسرے چینل کو رن کرنے کے لیے اپنے دوسرے چینل کو چلانے کے لیے کہ ایک چینل تو ہے ہی ہے ہمارے پاس لیکن ہم دوسرے چینل پر جب کام کریں گے وہاں سے ہمارے ویورز اس طرف جائیں گے ادھر بھی ویڈیو واج ہوں گی تو ڈبل ڈبل فائدے لیں گے اب ظاہر ہے کیس لگا ہوا ہے بچوں کا گھر کے حراجات گھر کا کام لگا ہوا ہے تو پیسے بھی ڈبل چاہیے ادھر کے دوسرے ڈالر بن رہے ہیں ادھر کے ڈالر بن رہے ہیں انہوں نے بھی کیا کیا ہے چودہ پندہ دن کے لیے اپنی چینل کی مونٹائزیشن کو آف کر دیا ہے اور چودہ پندہ دن بعد آپ کو انشاءاللہ پھر یہ بولیں گے کہ اب ہمارا چینل دوبارہ مونٹائز ہو گیا ہے اور یہ چینل واپس اس پہ ایک دو ویڈیوز ڈال کے چھوڑ دیں گے پھر ڈال لیں گے اور اسی طرح یہ چینل کو بھی رن کریں گے اور ساتھ اپنے جو نیو چینل ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے سٹارٹ تو نہیں کیا پرانا ہی چینل ہے ان کا لیکن اس کو ہی آگے فاروٹ کیا ہے کہ اسی کو آپ لوگ فالو کریں تو اس چینل کو آگے لانے کے لیے انہوں نے یہ نیو ڈراما رچا ہے لیکن کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہیپی جوائن فیملی پہ ہیپی جوائن فیملی کی جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ وہ ابھی بھی باز آ جائیں کیوں باز آ جائیں ہیپی جوائن فیملی والوں کو سپورٹ کر کے کیا کر دیا ہیپی جوائن فیملی والوں نے تو بگی کو بھی سپورٹ کی تھی بگی لوگوں نے کیا سلح دیا سب اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں جیسے یہ سابرہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے اسی طرح بگی لوگوں نے بھی اپنا مفاد حاصل کی ہے اب علی مدر اپنے مفاد لے رہی ہیں علی مدر جو ہے نا وہ نیگٹیو رییکشن کے نام سے جانی جاتی ہیں اب انہیں لوگ کہتے ہیں کہ نیگٹیو رییکشن دینے والی عورت ٹھیک ہے اور لوگوں کے مرد ان کے لیے بہت غلط غلط کمنٹ کرتے ہیں آپ یقین مانیں اتنے ہی گندی بقوصات اس عورت کے لیے ہو رہی ہیں جو گالیاں دی جا رہی ہیں اس کی جو نسلیں ہیں وہ بھی یاد کریں گی ان گالیوں کو لیکن ہم کیا کریں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اب یہ سننے کو بیٹھی ہیں گالیاں تو سنتی رہیں ایسے سے وڈیوز ہو رہے ہیں اپنے موہ سے ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن یہ کروار ہی ہیں لوگوں سے اللہ ہی ان کو ہدایت ہے اور آج دیکھیں نا فجر کے بارے میں کیسی تمیز اور تہذیب سے باتیں ہو رہی تھی صبح کی ان کو ڈوز اچھی ملی ہے اس کے بعد اب بھی فجر کے بارے میں بہت ہی طریقے سے بات ہو رہی ہے ہان جی فجر انی کی بیٹی ہے لیکن بس وہ خیال نہیں کرتے وہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تم ہوتی کون ہو کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے والی وہ ماں ہے اس نے پیدا کیا اس نے جنم دیا اس کو ٹھیک ہے وہ تم سے زیادہ بہتر جانتی ہے اپنی اولاد کو اور اس کی تکلیف کو جو تکلیف اس نے صحیح ہے اور اس کو پیدا کیے وہ تکلیف تم نہیں محسوس کر سکتی تم اپنی اولاد کے لیے محسوس کروگی بتا نہیں وہ بھی تم نے آپریٹ کر کے اپنے بچے پیدا کرتی ہیں کیونکہ جو مجھے لگتا ہے ماں درد کھا کے بچے پیدا کرتی ہیں وہ تم جیسی عورتیں نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنے بچوں کا بہت حیال ہوتا ہے لیکن تمہیں نہیں ہے تم اپنی بچی کو بھی زلیل کر رہی ہو اپنے بچوں کو بھی زلیل کر رہی ہو اپنی بہو کو بھی زلیل کر رہی ہو لیکن ہوتی رہو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تمہارا جو دل میں آتا ہے کرو جو دل میں لیکن کسی کی اولاد پہ بات کرنے سے پہلے سو بار سوچنا میں خود بیٹیوں کی ماں ہوں ماشاءاللہ چار بیٹیوں کی ماں ہوں تو میں کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط بات برداشت نہیں کرتی ہوں ٹھیک ہے نہ اپنی بیٹی کے بارے میں غلط باتیں کرواؤ لوگوں سے کیونکہ تم خود بھی ایک بیٹی ہو لیکن تم کی بات ابھی نہیں سمجھ ری ہو اور نہ سائدہ منظور کو برا بلا بولو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے بگی کی ماں کو بیزت کروانے کے لیے تم نے فیک آئیڈیز بنوائی ہیں میں نے سنا ہے وہ فیک آئیڈیز تمہارے ہسپنڈ کے نام پہ ہیں شاید محمود کے نام پہ بقاعدہ ایک نمبر نکلا ہے جس پہ شاید محمود کا نام ہے اور وہ آئیڈیز اس نام پہ بنی گئی ہیں اور بگی کی ماں کو بدنام کرنے والی تم عورت ہو تم نے فل کوشش کی کہ بگی کی ماں بدنام ہو جائے اور یہ ٹاپک کبھی بھی بندنا ہو تم تب ہی بار بار اس ٹاپک کو اچھال رہی ہو کہ یہ باتیں باہر نکلتی جائیں کیوں وہ دوہ دن کے میسیجز کرنے تھے وہ تم نے ایک ایشیو بنانا تھا وہ میسیج کر کے وہ سب کچھ کر کے اس کے بعد تم خموش ہوگی ہو آئیڈیز تم نے بند کر دی ہیں لیکن ہم نے آئیڈیز کا جو پتہ لگوایا وہ آئیڈیز تمہارے ہسپنڈ کے نام پہ ہیں علی مدر تو کب تک تم یہ سب کچھ کرو گی کب تک کسی کی بیٹی کی عزت تو چھا لوگی تب ہی آج تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہے لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں دیکھو اب کس تن تمہیں تھپڑ بھی پڑتے ہیں لیکن چلو ابھی صرف گالیوں پہ گزارہ کرو باقی سابرہ کا چینل کوئی ڈی منٹائز نہیں ہوا صرف اور صرف انہوں نے کچھ ٹائم مطلب کچھ ٹائم کے لیے اس کو اس کی منٹائزیشن آف کر دی ہے اور انشاءاللہ یہ جل دی اس کی منٹائزیشن نون کریں گے جب ان کا دوسرا چینل چل جائے گا اور آپ بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی اور وقت بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ صرف یوٹیوبر کی ایک گیم ہے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کے لیے اپنے نیو چینل کو رن کرنے کے لیے ساری گیم ہے اور آپ سب ہر چیز سے ان کی اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ایسے ہی کر کے آگے جاتے ہیں کیونکہ یہ جو انٹی ہے نا یہ سرکودہ ایکسپریس نجمانٹی یہ بھی اکثر ہماری فرینڈز کو مشفہ دیا کرتی تھی کہ جھوٹ کا بولو میرے حامد کی دوسری شادی ہے کیا میں اپنے اسمنٹ کی دوسری بیوی ہوں کیا میرا بیٹا مجھ سے نافرمان ہو گیا ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کرواتی تھی کہ آپ ایسے بولو لوگ آپ کی طرف آئیں گے لوگ آپ کی چینل کو دیکھیں گے جیسے وہ کرتی ہے اب آپ اس کے تھامنیلز کو چیک کریں نا ان کے تھامنیلز کیا ہوتے ہیں اور اندر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھامنیل اور ہوتا ہے اور اندر اور بلنڈر مارا ہوتا ہے انٹی نے بس یہی کام یہ اب سارے یوٹیوبرز کر رہے ہیں تو یہ سابرہ نے بھی اب یہی گیم کھیلی ہوئی ہے کوئی چینل ڈیبونٹائز نہیں ہوا تو آپ کو جلد پتہ لگے گا اور آپ ضرور پہ مجھے کمنٹ کرنا کہ ہاں آپ سچ آپ بلکل سچ بول رہی تھی تو جی تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی پیغام ہے اور سب کو میتف سے ایڈوانس عید مبارک کل انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویلاغ شیئر کروں عید کا کیونکہ قربانی ہوتی ہے بڑا دن ہے تو ویلاغ ضرور بناوں گی کل میں کوئی انشاءاللہ رییکشن نہیں دوں گی ویلاغ ضرور شیئر کروں گی تو میتف سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک جس جس نے جنرل کو لائک نہیں کیا لائک کریں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پونٹی رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ